میرے خیال سے ویکتی مہتپرن نہیں ہوتا ہے وچار مہتپرن ہوتا ہے مدہ مہتپرن ہوتا ہے دس سال سے وہ سانسد ہیں تو وہ بتائیں نورتس دلی کی جنتا کو کہ دس سال میں انہوں نے کیا کیا ہے کیا کانگریس میں کوئی ایک ایسا ویکتی نہیں ملا جس کو جو دیس کا سمبان کرتا ہو جو سینہ کا سمبان کرتا ہو جو دیس کی سنسکرتی کا سمبان کرتا ہو مجھے لگتا ہے کہ دلی میں بھاجپا کوئی کام نہیں کرتی ہے صرف اور صرف جو انڈیا بلوک کی پارٹیاں ہیں ان کو پریشان کرنا تنگ کرنا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلی کے چنے ہوئے مکھ منتری کو بلا بجا جیل میں ڈال دیا گیا ہے جو بھی آئے گا ہمارے چھتر میں تو چودہ ہزار چھے سو کروڑ کا کام تو دیکھے گا ہی مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کا سوال جو ہے ان چیزوں پر جنتا ضرور پوچھے گی اور اس کا جواب جو ہے مانیہ سانسر جی کو دینا پرے گا میرا ماننا ہے کہ جو بھی آیا ہے نا وہ چالیس دن کے بھرمڑ پہ آیا ہے وہ بھرمڑ کر کے چلا جائے گا ہم کل بھی سیوہ میں تھے آج بھی سیوہ میں ہیں کل بھی سیوہ میں رکھیں گے لوگ ایسا میرا بسوار سے دیکھئے ہم تو اپنے لوگ سبحات چھتر میں بھاجپا کے پرتیاسی کے روپ میں اپنے پیچھے کیے گئے کاریوں کے آدھار پہ لوگوں سے پراتھنا کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی تو آنا ہی تھا تو جو بھی آیا ہے ان کا سواگت ہی ہے لیکن کانگریس کی سوچ یہ جرور لوگوں کو اچمبت کر دی ہے کہ کیا کانگریس میں کوئی ایک ایسا بھیقتی نہیں ملا جس کو جو دیس کا سمبان کرتا ہو جو سینہ کا سمبان کرتا ہو جو دیس کی سنسکرتی کا سمبان کرتا ہو اس کو پرتیاسی بنائیں تو مجھے لگتا ہے کہ دلی کی جنتہ کانگریس کا اور اس کے گھٹ بندھن کا پریشے پا چکی ہے ان کے صرف نترتو کے بارے میں پردہ فاس ہو چکا ہے اور باقی جو بھی آئے گا ہمارے چھتر میں تو چودہ ہزار چھے سو کروڑ کا کام تو دیکھے گا ہی تو اسی بہانے اس کو کیسے پہلی بار میٹرو آتی ہے کیسے پہلی بار الیویسٹیسن بنتا ہے کیسے پہلی بار الیویٹرڈ روڈ بنتا ہے کیسے پہلی بار ندی پر پل بنتا ہے یہ سارا کچھ تو دیکھے گا ہی اور میرا ماننا ہے کہ جو بھی آیا ہے نا وہ چالیس دن کے بھرمڑ پہ آیا ہے وہ بھرمڑ کر کے چلا جائے گا ہم کل بھی سیوہ میں تھے آج بھی سیوہ میں ہیں کل بھی سیوہ میں رکھیں گے لوگ ایسا میرا بسواس نہیں نشترپ سے ہمارا جو کار یہ ہے پہلے تو ہمیں وہ بتانا ہے باقی جنتہ کو کچھ بتانا نہیں پڑتا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے اور منوستیواری بھی اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکتا اور دوسرا بھی کوئی اپنی بات چھپا نہیں سکتا بات نکلی ہے تو دور تلگ جائے گی پردان منتری نے بھی کہا کہ تکڑے تکڑے گینگ کی سلطان ہے کانگریسی ثابت ہو گیا ہے ہنڈریٹ پرسن پردان منتری جی تو بہت دور کی دیکھ لیتے ہیں تو جو کانگریس نے اپنی سوچ درس آئی ہے وہ اب دلی واسی بھی سمجھنے لگے سب سے پہلے تو ڈکٹر بابا صاحب ہمراو امبیت کر جی کی جہنتی کے موقع پہ میں ناگپور میں تھا مہاراست میں تھا اور اس وقت خبر آئی کہ کانگریس پارٹی نے مجھے دلی سے پرتیاشی بنایا ہے تو میں دلی کی جنتہ کا آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں ان کو کوٹی کوٹی دھنیوات دینا چاہتا ہوں میں آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں دلی پردیش کانگریس کمیٹی کے ہمارے سبھی کارکرتاؤں کا سبھی نیتاؤں کا سبھی پورویدھائکوں کا سانسدوں کا منتریوں کا کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اس سے ایک جو ہے میسیج جائے گا دیش میں کہ ہم مجبوطی سے جو ہے لوگ سبھا چناؤں لڑ رہے ہیں اور اسی موقع پہ ہم دھنوات دینا چاہتے ہیں ہمارے کانگریس پارٹی کے سیر سنیتریت کا کہ انہوں نے مجھے یوگ کی سمجھا ہے دلی جو دیش کی رازدھانی ہے وہاں سے پرتیاشی کے طور پہ کھرا کرنے کا فیصلہ انہوں نے لیا ہے امیدوار بنانے کا نشطر طور پہ ہم ان کی امیدوں پر کھرا اترنے کی خوشش کریں گے اور دیش میں جو ہماری نیائی کی مہیم ہے جو نیائی کی لڑائی ہے جو ہم پانچ نیائی کی بات کر رہے ہیں یوباؤں کی نیائی محلاؤں کے کسانوں کی نیائی اور جو اس دیش کے بھیتر جن لوگوں کے ساتھ بھی چاہے وہ کسی بھی جاتی ورگ سمدائی کے ہوں کسی طرح کا کوئی انیائی ہو رہا ہے تو اس انیائی کو سماپت کر کے نیائی کے ستھاپنا کرنا جو ہمارا نیائی پتر ہے اس کے سنکلپوں کو لاغو کرنے کی ہم کوشش کریں گے ان کے امیروں پر کھارا اترنے کا پریاز کریں گے آپ کے سامنے جو کینٹو جیڈ ہی وہ دو بار کے سانسد ہے منوش کروئے کتنے چنوٹی مانتے آپ دیکھئے کوئی نہ کوئی تو سامنے ہوگا ہی جب چناؤ ہو رہا ہے جب کوئی ٹورنمنٹ ہوتا ہے کوئی گیم ہوتا ہے تو دو ٹیم ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو سامنے ہوتا ہی میرے خیال سے وقتی مہتپرن نہیں ہوتا ہے وچار مہتپرن ہوتا ہے مدہ مہتپرن ہوتا ہے دس سال سے وہ سانسد ہیں تو وہ بتائیں نورتز کی جنتہ کو نورتز ڈلی کی جنتہ کو کہ دس سال میں انہوں نے کیا کیا ہے اور جنتہ تیہ کرے گی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے انہوں نے جو کام کیا ہے تو ان کو اپنا سمتھن آسیروات دے گی مجھے لگتا ہے کہ دلی میں بھاجپا کوئی کام نہیں کرتی ہے صرف اور صرف جو انڈیا بلوک کی پارٹیاں ہیں ان کو پریشان کرنا تنگ کرنا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلی کے چنے ہوئے مکھ منتری کو بلا بجہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے کئی منتریوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو جو ایک چنی ہوئی سرکار ہے اس کو اوستھر کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دلی کا اپمان ہے دلی کے عام لوگوں کا اپمان ہے دلی کے اندر جو لوکتانترک پرکڑیا ہے اس کا مجا قرآیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کا سوال سوال جو ہے ان چیزوں پر جنتا ضرور پوچھے گی اور اس کا جواب جو ہے مانیہ سانسد جی کو دینا پرے گا پچھلے بار آپ جن کی قلعہ چناؤ لڑتی ان کا ایک بیان ابھی ابھی آیا ہے جیزا سنگھ کہہ رہے کہ جنہیں ریجیکٹ کر دیا انہیں کانگریس میں اتارا بھی یہ بات تو ان کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کانگریس پارٹی میں چناؤ ہار گئے تھے اور ابھی جو ہے پلک پامرے بچھا کر کے جو ہے ریڈ کارپٹ بچھا کر کے ان کا بھاجپا میں سواگت کیا جا رہا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی بات میں نا ایک سچائی ہونی چاہیے ایک امانداری ہونا چاہیے آپ نیائی پورن بات کریں آپ ایسی بات کریں جس سے جنتا کو حسینہ آئے اب بتائیے وہ کس موں سے یہ بات کہہ رہے ہیں جب وہ خود ہی کانگریس کے کئی سارے جو ہارے ہوئے نیتا ہیں ان کو ایڈی کا ڈر دکھا کر کے سی بی آئی کا ڈر دکھا کر کے بھاجپا میں سامیل کرا لیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب بھٹکانے والی بات ہے وہ اسی طرح کے بھٹکانے والے بیان دیں گے وہ ادھر ادھر کی بات کریں گے ہم روجی روٹی کپرا مکان پر ٹکے رہیں گے ہم عام لوگوں کے وکاس کے سوال پر ٹکے رہیں گے ہم عام لوگوں کے نیائے کی بات پر ٹکے رہیں گے ہم ان کی ادھر ادھر کی بات ہمیں فسنے والے نہیں پردھان منطری کا ایک بیان کل کا ٹکڑے ٹکڑے گیان کا سلطان کہہ دیا اب دیکھیں جب چیپ ہی ایسی بات کریں گے تو سبابک روپ سے جو ہے ان کے باقی کمانڈر جو ہیں وہ وہی بھاشا بولیں گے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پردھان منطری ہوں یا بھاجپا کے کوئی بھی نیتا ہوں آج ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے وہ یہ بتانے میں سکشم نہیں ہے کہ دس سال میں انہوں نے دیس کے لیے کیا کیا ہے دلی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے